کسی بھی راجنیتی دل کے اگر بات کری جائے یا پھر کسی بھی جگہ کی کسی بھی پردیش کی بات کی جائے دیش کی بات کی جائے دنیا کی بات کی جائے تو ستہ پانا ہی راجنیتی کا ادیش نہیں ہونا چاہیے یہ ستہ کس مددے پر آئی ہے یا راجنیتی کس مددے پر کری جا رہی ہے راج کا وکاس کیسے ہوئے پردیش خوشحال کیسے ہوئے بیروزگاروں کو روزگار کیسے ملے لوگوں کو بہتر کام کیسے ملے سکھ سمردھی کیسے آئے جیون کیسے صحیح طریقے سے بیتے لوگوں کا ان سب چیزوں پر اگر راجنیتی دل جو ستہ میں آئے ہوئے ہیں وہ سوچیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک بہتر سماج استعبت ہوگا اور کئی سارے جو اگزامپل ہیں وہ بھی سٹ ہوں گے آنے والی سرکاروں کے لیے آنے والی راجنیتی دلوں کے لیے فیلحال اتر پردیش میں یہ ساری جو ذمہ داری ہے یہ بی جے پی کو جنتا نے دی ہے دوسری بار کہا ہے کہ آپ اس بار اتر پردیش کو ایک بہتر پردیش بنا کر کے دکھائیے کیونکہ پانچ سال آپ نے بہتر کام کیا اسی وجہ سے آپ کو پانچ سال کا موقع اور دیا جا رہا ہے اور آنے والے ان پانچ سالوں میں اتر پردیش کو خوشحال پردیش کے روپ میں وکست پردیش کے روپ میں استعبت کر کے یہ بتا دیجے کہ ہاں اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار نے جنتا کے لیے بہت سارا کام کیا ہے اور دوسری طرف وپکشیوں کو بھی کہیں نہ کہیں اتنی بڑی سنکھیا میں ووٹ پردیشت دیا گیا ہے بڑی سنکھیا میں ان کے ویدھائکوں کو جتایا گیا ہے جس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ وپکشیوں کو بھی پوری طاقت دی گئی ہے وپکشیوں سے بھی جنتا کو کافی امید ہے کہ وہ سرکار سے سوال پوچھیں گے میڈییٹر کے روپ میں اور یہ جاننے اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر جنتا کا وکاس پردیش کا وکاس کیسے ہوگا انہی مددوں پر آج ہم چرچہ کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کی آخر کیسے اتر پردیش کو بہتر کیا جا سکتا ہے وپکشیوں کی کیا رنیتی ہے سرکار اب آگے کیسے کام کرے گی اور اسی میں ہی اگر میں آپ کو بتاؤں تو کئی ساری اہم چیزیں نکل کے بھی سامنے آئی ہیں سرکار نے شپت گرہن کر لیا ہے منتریوں کو ویبھاگ بٹ گیا ہے اور اب سرکار پوری طریقے سے کام کرتی ہوئی نظر آئ تو فیلال کچھ بیان سنیے اور اس کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے کی آخر سرکار کی رنیتی کیا ہے اور وپکش انہیں گھیرنے کے لیے کس طرح سے تیار ہے چیل ہوگا جو لوگ کلیاں کا کارک ہوگا جنتا اسی کو انگکار کرتی ہے جو نکاراتمت ہوگا ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں کبھی بھی نکاراتمت پا کو کبھی بھی کوئی محضر نہیں دیا نکاراتمت پا جیون میں کبھی پرگتی نہیں کر سکتی ہے چکاراتمت پا سے ہی ہم نکیول پرگتی کے مارک کو آگے بڑھا سکتے ہیں بلکہ چکاراتمت پا کے دھاؤں سے ہی لوگ کلیاں کا مارک ہوئی پسست کر سکتے ہیں مجھے خوشی از بات کی کہ ایک بہت انبھوی ویکٹی اور ایک ایسے عدیش کا مجھے بدھائی اور دھنوات دینے کا موقع ملا ہے جو سمیں اور آج کی پسستیوں کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کتنے کٹھن راستے آگے تیہ کرنے ہیں جس پردیس میں اور جس پردیس نے اتنے پدھان منتی دیئے اس پردیس کا نوجوان اگر فانسی پر لٹک جائے کیونکہ وہ اپنا کیریر نہیں بنا پایا شاید اس سے بڑا دکھ نہیں ہو سکتا آج ہی جب ہم آپ کا سواگت کر رہے ہیں مجھے دکھ ہے اس بات کا جب میں نے وارس ایپ کھولا اخواروں کو میں نے دیکھا تو مجھے وہی تصویر نظر آئی کہ ایک نوجوان کو نوکی نہیں ملی اس لئے وہ فانسی کے فندے پر لٹک گیا اور جب کل میں شفت لے رہا تھا شفت لے کر کے عدیق جی میں جب باپس گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ پیٹر اور پمپر لوٹ کر کے ایک گھولی مار کر کے چھین کر کے لے گئے ہمیں اور آپ کو سب کو پورے صدن کو مل کر کے جہاں لوگتند کو مجبوط کرنا ہے وہیں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے عدیق جی موزے آپ کے دشاند دیس میں اتب دیس کیسے خوشالی اور ترقی کے راستے بجائے میں آپ کو بدھائی دیتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں ایک ایسے عجیش کو پایا ہے جو ہس مکھ ہے جو ہم جیسا ہی ہستا ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے میں بہت بہت دھنی بات دیتا ہوں یہ وہ دو بیان تھے جہاں پر ایک طرف اتر پردیش کے مکھ منتری یوگیہ دیتنات ویدان سبح میں بولتے ہوئے نظر آئے اور دوسری طرف ویپکش کے نیتا اکلیش یادو پور مکھ منتری بولتے ہوئے نظر آئے لیکن موقع بھی تھا جب ویدان سبح دھکش کے روپ میں ستیش مہانہ آج اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد جس طرح سے اکلیش یادو نے اس بات کو کہا کہ اتر پردیش میں بیروزگاری کا سوال سب سے بڑا ہے کرائیم کا سوال سب سے بڑا ہے کیونکہ شپت لینے کے بعد جب وہ کل اپنے گھر گئے تو انہیں کانون ویوسطہ پر کچھ سننے کو ملا اور آج صبح آتے وقت انہیں روزگار پر کچھ پڑھنے اور سننے کو ملا تو اس کے بعد یہ دو پرمکھ سوال جو ہیں وہ ویپکشی دلو کی طرف سے اور ان کے نیتا اکلیش یادو کی طرف سے سرکار سے پوچھے گئے ہیں تو یہ نہیں مددو پر آج ہم چرچہ کریں گے فیلحال جو مہمان ہے وہ سب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہم سب سے پہلے ان سے آپ کو روبرو کرائیں گے اور اس کے بعد اس ڈیبیٹ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کسی جہن صاحب ہمارے ساتھ بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں اس کے لئے آریف محمود ہمارے ساتھ آریڑڈی سے جڑے ہوئے ہیں عتیق خان سبحاسپا سے جڑے ہوئے ہیں ورش پترکار رضا رضی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سہیوگی گورو شیوازتو جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج سدن میں اکلیش یادوں نے بھی آپ کے سپیکر جو کہ اب اتر پردیش ویدان صفحہ کے سپیکر ہیں انہیں شب کام نائے دی بتائی دیں لیکن اس بیچ انہوں نے اس بات کو بھی کہا کہ اتر پردیش کئی ساری سمسیوں سے جوج رہا ہے جس میں بیروزگاری اور قانون ویوستہ کا مددہ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ اکلیش یادوں اپنی سانسدی چھوڑ کر کہ اتر پردیش میں آ گئے ہیں اور اب وہ پوری طریقے سے آپ کو گھرنے کے لیے تیار ہیں کیا کوئی سمسیہ آپ لوگوں کو لگ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں سرکار کو ہوگی جو کل کی تک دیر تھی جب مکہ منتری یوگی ایک ساتھ جتنی گرمجوسی کے ساتھ میں شریعت لیش شاہد ہو جی اور اتر پردن شکار کیا اور اس بات کو جوہم مانین یوگی آیتنا جنہیں سدن کے اندر بھی کہا کہ پچھ اور پچھ دونوں کی جمعیداری ہے پردیش کے وکاس میں دونوں کی بھومکائیں ہیں لیکن اگر ایک سو پچیس کے قریب جو ایک سو پچھ دونوں کی بھومکا کے ساتھ ساتھ ان کو سکاراتمک کام بھی کرنا پڑے گا اور یہی بات مانین ہے مکہ منتری یوگی آیتنا جی نے آج سدن کے اندر کہی اور یہ بھی کہا سکارات تک راجنیتی کرنے والوں کو ہی جنتا سیوکار کرتی ہے اسی لئے ہماری پو بھومک کی ایک بات پھر سے سکار بنی ہے اور جنتا نے پھر سے ہمیں سیوا کرنے کا موقع دیا ہے لیکن ہم نے پچھلے سرکار میں یوگی سرکار ون میں بہت سارے کام ہوئے یوگی سرکار ٹو ہے اس میں جو بچے ہوئے کام وہ پورے کیے جائیں گے ساتھی ساتھ بہت سارے نئے کاموں کو بھی اس میں ایڈ کیا جائے ہمارا جو مینوفیسٹو ہے اس کو ہم پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جو اترکت کارے بھی ہوں گے ان کو بھی کرنے کا پریاس کیا جائے رہی بات یہ کہ پچھا اور بپچھ کی بپچھ کیا گھونکا نہیں کتا ہے بپچھ گہرے گا تو دیکھئے جب تک چراؤتیاں نہیں ہوتی ہیں جب تک کوئی بکاس نہیں کر سکتا ہے پارٹی ہو بیکٹی ہو تو کوئی ہو تو ایسے بھی ہمیں لگتا ہے اگر وہ کہیں پہ کوئی چراؤتی پیس کرتے ہیں پہلی بات تو کوئی چراؤتی ہے نہیں پھر بھی اگر کوئی چراؤتی پیس کرتے ہو تو اس کو ہم سار سکار کرتے ہیں آپ نے دیکھا چراؤں میں مانیہ یوگی آتناس جی کو پارٹیوں نے کہا کہ یہ بلڈوزر بابا ہے اور یہ انکاؤنٹر بابا ہے اس کو ایک چراؤتی کے روپے سکار کیا اور کہا کہ ہاں ہے لیکن یہ بلڈوزر چل رہا ہے اپرادیوں پہ چلنا ہے بلڈوزر کس پہ چلنا ہے یہ اپرادیوں کی سینے کے ساتھ سینے کے اوپر چلنے کے ساتھ یہ جو ناجائے سمپتیاں جرت کر رکھی ہیں اپرادیوں نے ان سمپتیوں پہ چلنا ہے جنتا نے اس کو سرہا سلماتے بیٹھایا اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑا بدہ بنا چناؤں میں اور جنتا نے ایک بار پھر سے پورو محمد کی چھوڑی ہے بلکہ پچٹ محمد کی سرکار دی ہے تو کل ملا کے ہمیں کام کرنے کا اثر ملا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا صرف یہ جیت ہے یہ بارتی جنتا پارٹی کی ستہ ہے کہ جنتا نے ہمیں سیوہ کا اثر دیا ہے اور اس چیز کو بارتی جنتا پارٹی کا کوئی نیتا ہو بدائک ہو سانسد ہو مکہ منتری ہو یہ کاری کرتا ہو سب کے اندر اس طریقے کی بھاونہ ہے کل ملا کر کے جو سکاراتپک راجنیت کی بات سانسد ہو جی کے سامنے ماننی مکہ منتری یوگی آیتنا جی نے رکھی کہ سکاراتپک راجنیت سے ہی جنتا کا دیس کا پردیس کا وکاس ہو سکتا ہے ڈبلبلپنٹ ہو سکتا ہے اور وہی آگے بڑھ سکتا ہے اسی نیت کو لے کر کے سب کا ساتھ سب کا وکاس بنا بے دباؤ کے کیا جائے گا اور پوروائیاں بھی پچھلی باؤں ہوں سب بنا بے دباؤ کے ہوئے کہا کہا کہ ہاں لائن آڈر بودہ ہے لیکن لائن مودہ کب بنا رہا ہے کب نہیں ہے اس کو جنتا نے سوگ دیکھا سوگ سے زیادہ انکانٹر ہوئے سوگ سے زیادہ درداد مارے گئے تب ان کو جات میں باتنے لگے یہ یادوں ہیں یہ مسلم ہیں یہ قرمی ہیں یہ تھاکور ہیں یہ مرامان ہیں جاتی اپناڈی ہوتا ہے کوئی جاتی نہیں ہوتی ہے میں آتا ہوں جن صاحب آریف محمود ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آری بھائی آپ لوگوں کی کیا بھومیکہ رہے گی اتر پردیش میں سرکار کے خلاف بپکش کس طرح سے اپنے آپ کو اسطحفت کرتے ہوئے یا مضبوط کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور دوسری چیز آج آپ لوگوں کے گڑبندن کی ایک بیٹھک بھی تھی اس بیٹھک میں کیا چرچہ ہوئی کیا رنیتیاں بنائی گئی دیکھیں نیتن کی اب ہم لوگ تو بپکش میں ہیں سرکار ایسی جائن جی نے بنائی ہم نے تو ان کو کئی بار مبارک بات ہی دیا اور دل سے میں مبارک بات میں ان کو دے رہا ہوں مگر بپکش ابھی ایک سممان ہونا چاہیے اور پچھلے پانچ سالوں میں بھی دیکھا گیا کہ بپکش کا کوئی سممان سرکار میں نہیں رہا ہے سممان کے لئے کہا انہوں نے چناؤتی تو کوئی ہی نہیں اب میری بات پوری ہونے دیجئے تب پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو تو سممان کو پچھلے پانچ سالوں میں دکھا نہیں ہے اور جہاں بپکش نے اپنی کوئی آواز اٹھائی اس بپکش کی آواز کو ہمیشہ دبا دیا گیا ہے اب آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پچھلی بار بھی کتنا کھیل کھیلا گیا کوئی آواز اٹھائی گئی تو اس کو اوپر مقدمہ قائم کر دیا گیا جیل بھید دیا گیا اور کہیں ایڈی کے چھاپے ہو گئے کہیں کرائم برانچ کے چھاپے ہو گئے کہیں کچھ ہو گئے تو بپکش کی آواز کوئی سرکاری تندر سے یہ بھارتی جنتہ پارڈی کی سرکار دبانا چاہتی ہے اور اس طریقے سے سرکار کو نہیں کرنا چاہیے بپکش کی بھی بات کو سننا چاہیے اور دیپکش کی لڑائی کے لیے ان کی ایک ایک چیزوں پر دیپکش نگاہ رکھے گی اور ان کی کمیوں کو ہم اٹھاتے رہیں گے بتاتے رہیں گے اب نہ سننا ان کا کام ہے اور دیپکش کی آواز دبانا یہ ایک لوگ تندر کی ہتیا کرنا ہوگا انہیں چاہیے کہ دیپکش کی آواز کو بہت اچھی طریقے سے سنے اور مل جل کر کے کام بھی کریں سرکار آپ چلائیں ہماری باتوں کو سنیں آپ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دیپکش کوئی ان کا دشمن ہے دیپکش ان کو آئینہ دکھانے کے لیے دیپکش کڑا ہوا ہے تو ان کو چاہیے کہ ہماری آواز کو نہ دبائیں ہماری آواز کو سنیں اور اس پر یہ عمل کریں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سرکار کے ادھیکاری جو ہیں وہ اندیکھی کرتے ہیں جہاں پر بکاس ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے جہاں پر لوگوں کو کس سمسنیاں ہیں اس سمسنیاں کو ندان ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے وہاں پہ سرکار کی نگاہیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں سرکاری تنتر اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے اس کو نہیں بتاتے ہیں تو وہاں پر کہیں نہ کہیں بپس پہنچتا ہے اور بپس پہنچ کر کے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اور وہ دھرنا پرزرشن کے معاملے سے دھرنا پرزرشن کے اس سے پریس کانفرنس کر کے اپنی آواز کو اٹھا کر کے سڑکوں پر آ کر کے سرکار کو سچیت کرنا چاہیتا ہے آپ لوگ اس بار سڑک پر آئیں گے ارے صاحب ہم لوگ سڑک پر پچھلے پانچ سال رہے پھر ہم لوگ پانچ سال سڑک پر رہیں گے دو آزار چوبیس میں کیا مدے ختم ہو گئے آج بھی مدے وہی ہیں میں نے آپ کے چینل پر میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ مہنگائی پھر چکم سیما چڑھ رہی ہے ڈیزل اور پیٹرول کے دام آج بھی پڑھ رہے ہیں گیس سلینڈر کے دام آج بھی پڑھ رہے ہیں ارائر کی دار سرسوں کا تیل آج بھی پڑھ رہا ہے تو مدے ختم کہاں سے ہو گئے میں یہ پوچھنا چاہی رہا ہوں سرکاری نوکلیاں نوجوانوں کو کہیں نہیں ہے وہ بھی آج سرکاری آپ ہی کے چینل پر میں نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ سرکار بننے کے شفت لینے کے دوسرے ہی دن نوجوان سرکت پر آگے اپنا روزگار مانگنے کے لیے تقبیلے کر کے تو وہ سمسیا ہے ابھی کوئی سمسیا ختم نہیں ہوئی ہے سمسیا جیو قدے ہوئے چونکہ انہوں نے پچھلے منفیسٹوں پر کوئی کام نہیں کیا تھا صرف انہوں نے ہندو مسلم یہ وہ سب کر کے اپنی سرکار چلائی بہرحال یہ کامیاب ہو گئے جہن صاحب آپ کی ساری باتیں میں ہس رہے ہیں بس میں آتا ہوں جہن صاحب آؤں گا سب کی باتیں سن لیجے سب کی باتیں سن لیجے پھر آپ جواب دیجے گا آتیک خانم آج ساتھ اس بی ایسیوز ڈوڑے ہوئے ہیں آتیک بھائی آج آپ لوگوں کی کوئی بیٹھک تھی اس بیٹھک میں کیا ہوا آگے کی کیا رنیتی تائے ہوئی ہے کیسے آپ لوگوں کو ویپکش کی بھومی کا مضبوط طریقے سے نبھائی جائے گی آپ لوگوں نے کیا پلیننگ کی ہے دیکھیں نیتین بھائی سب سے پہلے تو میں بدھائی دینا چاہوں گا نئی سرکار کے لیے کیسی جین جی کو چونکہ یہ بڑے اچھے وقت ہیں یہ جو ہماری آج بیٹھک ہوئی ہے اس میں پلان کیا گیا ہے کہ جنتہ کے جو بیسک مددے ہیں سلک سے لے کر سدن تک پچھلے پانچ سال ہم لڑے اور آج بھی ہم سلک سے لے کر سدن تک ہماری لڑائی ہے جنتہ کے جو بنیادی مددے ہیں جیسے بے روزگاری ہے آج ہی ہوا کہیں کہیں بہت زیادہ پریشان ہے ان کی بے روزگاری کے مددے کو کیسے دور کیا جائے سرکار کے ساتھ مل کر کے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے دوسری جی مہگائی دیکھئے پیٹول کا ریٹ لگ بھگ آٹھ بار بڑھ چکا ہے پیرہ سٹا مال جیسی دوائیوں جیسی آٹھ سو دوائیوں پر دس پرسن انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے تو ان سب چیزوں پر کیسے انکوس لگایا جائے اور سرکار جو کہیں نہ کہیں اپنی منمانی کر رہی ہے اس پر کیسے انکوس لگایا جائے یہی سب ہماری بیٹھیک میں آج ہوا ہے اور دوسری سب سے بڑی جو چیز ہے کہیں نہ کہیں مہلاؤں کے ساتھ آپ دیکھئے ان سی آر بی کا ڈاٹا آیا ہے نیت آئیوک کا ڈاٹا آیا ہے تو یہ بڑے فیلیر رہا ہے تو ان فیلیر کو کیسے کم کیا جائے کیسے سرکار کے ساتھ مل کر کے جنتہ کے مددوں پر مہگائی کے مددوں پر اپراد کے مددوں پر کیسے لڑا جائے کیسے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا جائے اتر پردیس کو کیسے اتر پردیس بنایا جائے ان سب چیزوں پر ہم لوگوں کی بیٹھک چل رہی ہے اور امید ایک سرکار یہ اچھے سے چلائیں گے جہن صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پکشی ایک نہیں ہے اپسی میں لڑے جا رہے ہیں شیوپال جی خوش نہیں ہے امپرکاج راجبر خوش نہیں ہے دیکھیں خوش تو سارے لوگ ہیں جائے سب دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا کام ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو لڑانا ایک دوسرے کو لڑھوٹ ڈالو ساسن کرو انگریجوالہ سسٹم ہے ان کا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جنتہ نے ان کو جنا دیس دیا ہے اور جنتہ نے ہمیں بھی جنا دیس دیا ایسا نہیں یہ اوٹ پرسنٹیز ہمارا بڑھا ہے یہ بات الگ ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں لیکن فیلحال ان کو منمانی نہیں کرنے دیں گے جنتہ کے ہیٹ میں جو مددے ہوں گے جنتہ کے ہیٹ میں جو کام ہوں گے وہی کام کیسی جائن صاحب کی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کرے گی ہم ان سے امید یہی کریں گے کہ یہ اچھا کام کریں رضا ریزی صاحب ہمارے ساتھ جڑوے میں بہت ہی ورش پتکار ہیں پورا اتر پردیش کا چناؤ انہوں نے دیکھا ہے اور کئی سارے چناؤ اور بھی دیکھیں سر سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب سرکار اپنے پورے طریقے سے کام کرتی ہوئی نظر آئے گی منتریوں کو ویبھاگ بانٹ دیا گیا ہے لیکن ویپکش کی اس بار بھومی کا کیا کتنی اہم ہو سکتی ہے کیونکہ اکلیش یاد ہو خود سطر میں یا ویدھان سبا میں موجود رہیں گے اتر پردیش میں موجود رہیں گے اور آج شپت کے دوران بھی انہوں نے اس بات کو کہا کہ کل میں نے کارنی مبوستہ کے مددے پر جب خبر پڑی تو بہت کچھ سوال کھڑے ہو گئے تھے اور آج بے روزگاری سے جڑے ہوئے مددے پر خبر پڑی تو بہت سے سوال کھڑے ہو گئے تھے جس پر سرکار کو سوچنا بہت ضروری ہے تو کہیں نہ کہیں ایک شروعاتی جو تیور ہے وہ دکھاتے ہوئے نظر آئے ہیں کیا ویپکشی نے تھا دیکھیں ایسا ہے کہ اتر پردیش سرکار میں آج بیڈھان سبا کے اندر آج بڑی اچھی بات رہی جو بیڈھان سبا کا کارکال چلا تو قریب چونسٹ امیلے کا شپت نہیں ہو پایا تھا تو اس میں بہت سے امیلے نہیں آئے جن کا شپت نہیں ہو پایا اسے شپال سنگھ نہیں آئے آزم خان نہیں آئے ان کے بیٹے نہیں آئے کئی ایسے مہتپور بیڈھائک نہیں آ پایا جن کا شپت جو آج نہیں ہو پایا کیونکہ بیڈھائکوں کا شپت ہونے کے بعد یہ مان لیا جاتا ہے کہ وہ آج سے امیلے ہو گئے اور ان کی جو سرکاری روٹین ہے جو ان کا خرچہ ہے ٹی اے ہے ڈی اے ہے اس کی شروعات ہو جاتی ہے تو ایک بچ کے چالیس منٹ کے بعد جو ہے پھر بیدان سبہ ادھچ کا چنا ہوا اب پروٹن سپیکر رمپس شاستی نے اپنے جو ہے ادھچ یا آسن سے کہا کتاب ایسا ہے کہ جو ہے سوار سمجھ سے جو ہے ان کو چنا جانا ہے اور سبھی نے سبھی نے مپس کے نیتاؤں نے اور سدن کے اور پارٹیوں کے نیتاؤں نے بھی جو ہے وہ ستیس مہانا جی کو نروازشید ہونے کے لیے اپنا سمجھن دیا تو اب سب لوگ ستیس مہانا جی کو ڈھونڈے تمہارے مکمتری جی اکلیس جی سب لوگ نکلے اور ان نکلنے کے بعد مہانا جی دوسری بینج پہ بیٹھے تھے وہاں سے لے کر کے آئے اور سب لوگ جا کر کے مہانا جی کو آسن پہ بیٹھا لیا مہانا جی نے شروعات کی تو شروعات ان کی بھی سدن کے نیتا اپنی بات رکھیں تو مکمتری لوگی آدھج میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کتاب ایسا ہے کہ مارس کے پہلے ویگ کے اندر پہلے سبتہ میں ادھر سے ہم لوگوں نے بڑے جو ہے بان چلائے بڑے میسائل چلائے وپکشوں پر اور وپکش کے لوگوں نے ہمارے پر بھی بہت بان چلائے لیکن یہ لوگ چندر کی بہت سوست وہ ہے کہ آج سبھی لوگوں نے جو ہے وہ اور انہوں نے کئی چیزوں کو بتایا کساب نیویس میں تین لاکھ کرو روپے خرچ ہوئے وہ بتایا کوویڈ نائنٹین کے بارے بتایا مکمتری نے کتاب سرکار جو ہے وہ تین سال چلی دو سال تو کوویڈ نائنٹین میں رہے پھر بھی ہم نے بہت کام کیا اس کے بعد جب وپکش کے نیتا اکھلیس کا نمبر آیا تو جیسا امید تھی پترکاروں کو کوویڈ آنٹSTR امید تھی کیا اچھا بولتے ہیں اس کو کوویڈو رہے نہیں لیکن następ یا پائنٹ ٹو پائنٹ اپنا پائنٹ رکھتے ہیں اکھلے سے بھی کہا کہ آج ایسا موقع نہیں ہے میں تمہیں بتاتا کہ نیویس تین لاکھ کروڑ کا کیا ہے اس پر میں چرچہ سکرتا یہ کانپور سے جیت کے آتے ہیں کانپور میں کوویڈ نائنٹی میں کیا ہوا بتاتا لیکن آج ایسا موقع نہیں ہے اور میں بتایا گیا کہ 35 بیدیشوں کی یاترہ 37 مہانا جی نے کیا ہے تو یہ اچھا ہے کہ بیدیش جانا چاہیے لوگوں کو بیدیش سے لوٹ کیا آتے ہیں تو کچھ سیکھتے اگر میں بیدیش نہیں کیا ہوتا تو میں آگرہ ایکسپریس سے اتنی اچھی نہیں بنوا پاتا تو ان کی سب باتیں تھی کٹا انہوں نے یہ بھی کیا کتاب ایسا ہے کہ بینا روزدار کے ایک برکتی نے بھانسی لگا لیا پیٹر پمپی ایک گولی جو ایک آدمی کو مار دی گئی تو انہوں نے انکت کیا کہیں نوکری کی طرف اور کانپوری رستہ کی طرف اور انہوں نے کہا یہ ایسا موقع نہیں ہے لیکن یہ انہوں نے ایک میسیج دیا کہ سرکار کو ہم گھیریں گے لیکن یہ صحیح بات ہے کہ یوگی آدھی تناہیے انہوں نے خود بہت ہی اچھے اوریٹر ہیں اور ان کو یاد رہتا ہے ہر یوجنہ ان کو اچھی طریقے سے یاد ہے اور جانکاری ہے اور آکڑے کے ساتھ ہے اور دو سو ترسک ورائق جو ہے دو سو تیہتر ورائق جو ہے وہ بارتی جنتہ پالٹی کے ہیں تو آپ اگر صدر میں دیکھیں گے تو صدر پورا بھرا رہتا ہے کالی دو ہی ویل ایسی رہتی ہے کہ اس میں سپا کے لوگ بیٹھتے ہیں اور دو ایسے کھانے بنے ہوں کھان میں سپا کے لوگ بیٹھتے ہیں اور آپ سمجھے بی ایس پی کا ایک بیٹھتا ہے کانگریس کے دو بیٹھتے ہیں جنوادی کے جو ہے وہاں دو بیٹھتے ہیں راجہ بھئیہ کے ہیں اور بارہ اپنا دل کے ہیں اور چھے جو ہے اس کے بیٹھتے ہیں سب نیتاؤں نے اپنی بات رکھی بات کرنے کے بعد سب نے جو ہے پھر بعد میں کہا بہت بہت اچھا ہو گیا اور بہت اچھے ستیز مہانا جی بن گیا ہے لیکن ستیز مہانا جی نے کہا ستیز مہانا جی جو بنے ہیں اور رائٹ کی طرف مت دیکھیں اپنے دائنے ہاتھ لیفٹ کی بھی طرف دیکھیں بیوپکس کی طرف کیونکہ وہ ہمارے سندرچک ہیں ہمیں سندرچن دیں گے وہ پتری جی نے بڑی دھائر سے آج بات سنی اور ہلکا ہلکا من ہمارے سکڑا بھی رہتے لیکن یہ اچھا ہے کہ اتر پردیش کی عام جنتہ کو ایک بپکس مضبوط ملنے سے ایک لوگتنتر مضبوط ہوا ہے اس سے یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ویڈان سبا کے پتل پر آئے گی اور ننگیت ہوگی اور اس پر سرکار چیتے ہیں کہ سرکار کام کرے گی یہ اچھی بات ہے اگر بپکس جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے تو سرکار کو چیتانے کے کام بپکس کرتی ہے اور سرکار پھر اس کو اور مضبوطی سے جو کام اچھا کام کرتی ہے اور اچھا کام کرتی ہے سرکار تو یہ بہت پان سال بہت اچھا رہے گا ایک سوال ہے سر میرا ایک سوال ہے میرا کل جب منتریوں کے بھاگ باٹے گئے ہیں تو یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ کچھ کے جو پاور ہیں وہ جان بوچ کر گھٹا دیئے گئے ہیں کیا اس بات میں کتنی سچ چاہیے دیئے کسی کے پاور گھٹائے بڑھائے نہیں گئے کینوں نے جس طریقے سے پان سال کام کیا ہے اس کے سب کے آنکڑے سب ہیں سب کے پاس ایسا نہیں ہے جو منتری نہیں بنایا ہے ان کے بھی آنکڑے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہے مکمنتری کے پاس ہے جو ان کا سنگتھن ایک جو سنچالیت کرتا ہے سوم شیوت اس کے پاس بھی آنکڑا ہے ایسا نہیں ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی کہ جو سوست چھوی کے لوگ ہیں وہ لوگ رہیں اور دیپارٹمنٹ دیکھیں بہت سمجھداری سی دیپارٹمنٹ بٹا گیا ہے اگر آپ دیکھیں کہ ارمین شرما کو ارمین شرما کو ارمین شرما بھی دیا گیا نگر وکاس بھی دیا گیا کیونکہ نگر وکاس کہ وہ وہاں سچی وغیرہ رہے ہیں گلی کے اندر آئیے سو رہے ہیں تو ان کو زیادہ جانت کریئے ارمین شرما بھی دیا گیا ہے اگر گرام وکاس دیا گیا ہے پیشو مہوریا کو تو گرام وکاس چھوٹا نہیں ہے جتنی گاؤں کے اندر سرکے بنتی ہیں پردان منتری یو جنا کے اندر اور صدق نرمار یو جنا کے اندر وہ سب زیادہ زیادہ سرکے بنتی ہیں پی وٹ جہاں جو ہے ان کو جیتن کو دیا گیا ہے جاہیر سی بات ہمیں لگتا ہے کانگریس کے لوگ بہت سوشوں کو چھوٹے چھوٹے کارکرتا بھی پوچھ چھوٹے 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 کارکرتا بھی پوچھو کہ بھائی کانگریس کے جیتن آئے ہیں اور جاہیر سی بات ہے جیتن کانگریس میں منسٹر بھی رہے لیکن ان کو ایک مہتپور دیپارٹمنٹ دیا ہے کیونکہ وہ بہت کم بولتے ہیں ان شانیر رہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے ان پر مکمنتری یوگی آدھی اپناتی ان نے بہت وشفاس کیا ہے تو ایسا ایسا دھرم پال سنگھ کو بیٹ میں ہی ہٹا دیا گیا تھا سیٹھائی منتری تھے لیکن ان کو آپ دیکھیں کہ بہت مہتپور بہت پور دیپارٹن دیا گیا ہے ان کو الپسنگٹ دیا گیا ہے کئی ایسی دیپارٹمنٹ ان کو پرشدان دیا گیا ہے تو بہت لوگوں کو بہت اچھے دیپارٹمنٹ دیا گیا ہے اور بہت سمجھداری سے دیپارٹمنٹ پاتا ہے کہ آپ دیکھیں گے تو ہمیں رکھتا ہے کہ یوگی عادت نادی نے اور ان کی جو اوپر بیٹھی ٹیم ہے اس نے بہت سمجھداری سے کام کیا اور بہت اچھے طریقے سے ابھی دیکھیں گے اس کا ریزرٹ نکلے گا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو منتری بن گیا ہے بس منتری خالی شعبہ کے لیے ہیں شعبی ترگاری بیٹھیں وہ کی عادت نادی کام لینا جانتے ہیں اور وہ کام لے لیں گے میں جانتا ہوں اور آپ دیکھیں گے اس کے ریزرٹ آپ کو ملیں گے ادھیکاریوں سے کہے دیا کہ آپ جو ہے آپ بنائیے بجٹ اور اچھا بجٹ بننا چاہیے جو ہمارا سنکل پتر ہے سنکل پتر کے آدھار تو بننا چاہیے جائیسی بات ہے ساٹھ سال کی عورتوں کو بس میں چلنے کے لیے چھوٹ ملنا ہے اس کے لیے جیوں آنا ہے لڑکیوں کو اسکوٹی ملنا ہے اس کے لیے جیوں آنا ہے بہت سے ایسے بیدین بیدین کام سنکل پتر ہیں بات پر جنتہ پڑھ جو کرنا ہے اور سنے سنے ہمیں لگتا کرے گی اور عام جنتہ یہی دیکھتی ہے کہ ہمارے لیے کون فائدے مند سرکار ہے جب سرکار اس کے لیے فائدے مند ہوتی ہے تو وہی سرکار پڑھا ہے ٹھیک میں آتا ہوں آپ کے پاس گورف شیفاستو ہمارے ساہیوں کے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گورف جی آپ اس بار اتر پردیش کی راجنیتی کو کس طرف دیکھتے ہوئے ہیں ویپکش کتنا مضبوط ہے اور سرکار جس طرح سے آج بھی پورے کونفیڈنٹ میں بولتی ہوئی نظر آئی ہے اور سدن میں دیکھنے کو بھی ملا ہے کیونکہ رضا رضی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا جو کھیما ہے وہ ستہ دل کا ہے اور چھوٹے چھوٹے کھیما میں ویپکش ابھی بھی بٹا ہوا ہے تو کیا یہ جو چھوٹے چھوٹے کھیما میں ویپکش بٹا ہوا ہے یہ مضبوط ہو سکتا ہے سرکار کے سامنے اگر بات کریں تو سب سے بہلی بات یہ ہے کہ مکھ بیپکش کے روپ میں سمجھ بہلی پارٹی سامنے آئی ہے جیسے رضا رضی صاحب نے کہا ہے کہ بیپکش کھیما میں بٹا ہوا ہے تو بیپکش پھرال ایک بیپکش جو ایسا مضبوط ہے جو سرکار کو لگاتار چیتا سکتا ہے اور ان کی جو تمام بادیں ہیں ان کو یاد جلا سکتا ہے سمجھ بہلی پارٹی 11 سیٹوں کے ساتھ لے کر آئی ہے آر ایل ڈی ہے ان کی بھی بھومی کا ہے سباسپا کی بھومی کا ہے اور لگاتار ہم دیکھتے ہیں کہ جو آر ایل ڈی کے نیتہ بھلی اگر سانت رہے ہیں پر سباسپا کے جو نیتہ رہے ہیں وہ ہمیزہ مخر رہتے ہیں جب بادن راپارٹی کی سرکار پہ تھے منتری تھے تب بھی مخر تھے اور اب بھی مخر ہے اور لگاتار مخر رہے ہیں جب سرکار کا منٹرالہ کٹھان ہویا تو اس کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ اب سرکار کا سبرگران کارکم ہو چکا ہے اور اب سرکار کو اپنے بالوں کو یاد کرنا ہے ایٹ ٹویٹ کے مادم سے انہوں نے سرکار کو یاد لیا تھا کہ اب جو سمائے آ گیا ہے کہ اب آپ کو اپنے بادیں پورے کرنے ہیں تو یہ بات بیپرچ کی ہو گئی یہ بیپرچ کی بھومی کا ہے نشطی روپ سے جنتہ نے جو جنادیس دیا ہے سمالی پارٹی کو بیپرچ بنا کے بھیجا ہے گڑ بننا نے میرٹ کی تمام طرح سے جمین پورے سنگرز کیا پر جو جنادیس جنتہ کا ہے جنتہ کے جنادیس ہی ہے کہ اب بیپرچ میں بیٹھئیے تو نشطی روپ سے بیپرچ مضبوط ہوتا ہے اور نشطی روپ سے یہ لوگتکل کے سب سے بہتر ہے کہ بیپرچ کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے جب بیپرچ مضبوط ہوتا ہے تو نشطی روپ سے سمالی پرچ کو ایک طرح سے ڈکیلنے والا سمجھانے والا اور چتانے والا ایک ایسا پچھ ہوتا ہے جو سرکار کو منوانی نہیں کرنے دیتا تو نشطی روپ سے اس وار کی جو بیٹھان سبا ہے وہ بیپرچ کی روپ میں بہتر مضبوط ہے اور بیپرچ کی روپ میں بہتر کام بھی مجھر آئے گی اگر ہم منترالے کی بات کریں تو منترالے میں آپ نے دیکھا 21 سبا نے دیئے گئے 20 OBC بھی ہے 9 SCFT بھی ہے تو یہاں پر جو سمینکر میں ڈھالا گیا ہے وہ منترالے کے ساتھ ساتھ 2024 کی تیاری بھی ہے یہاں پر سب ہی برگوں کا موقع دیا گیا ہے اگر ایک قائص کو ہٹائے گیا ہے تو دوسرے قائص کو جوڑا گیا ہے اگر ایک موسلم کے منتر کو ہٹائے گیا تو دوسرے مسلم کو جوڑا گیا ہے تو کل بلا کے جو منترالے باتے گا ہے یا جو منتری بنایا گیا ہے وہ 2024 کی تیاری ہے کیونکہ بیجے پی کا سروع سے پل سبا رہا ہے سروع سے ٹھنک ٹھنک رہا ہے کہ اگر ایک چنو ختم ہوتا ہے تو ان کی دوسری تیاری سروع ہو جاتی ہے اور سمیکر بھی ایسے ہی لگائے گئے ہیں اور نشری روپ سے ہونا بھی چاہیے جو بھی آپ سمیکر بیٹھا رہے ہیں کیونکہ آپ کو سب ہی برگوں نے بوٹ دیا ہے اور سب ہی برگوں نے آپ کو پیمکتہ دیئے اور اس کے ماندنم سے ہی آپ دوبارہ ایک اعتحاسی جیت حاصل کریے سرطہ ہے بیٹھے ہوئے ہیں تو نشری سے سب ہی برگوں کو یہاں پیمکتہ ملنی چاہیے جو کی بیجے پی نے دی ہے اور یہ ان کے مکتہ آنے والے بھمیس میں بہت کام آنے والی ہے اور اگر بیپرس کی بات کریں بیپرس کی روپ میں نشری روپ سے سمانے پارٹی کو میرپور مومی کا نمانی پڑے ہو ساتھ ساتھ جو چھوٹے ڈل ہیں چاہاں سباسپا ہو چاہاں رلی ہو ان کو بھی میرپور مومی کا نمانی وہاں پر پڑے جین صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ نے سب کے جواب سن لیے اب آپ کا جو جواب تھا دوسری بات یہ کہ ابھی سبازوادی بھکٹی کے ساتھ ہی ہمارے کہہ رہے تھے کہ بیپرس کا سمبان تو دیکھئے ایسا جبکل نہیں ہے کہ بیپرس کا سمبان نہیں ہے پچھلی بار تو بیپرس میں کوئی افہا ہی نہیں اور بیپرس کا کوئی نمان نہیں تھا لیکن اس بار اخلیش یادو جی بیپرس کی بھولکہ نبھا رہے ہیں اچھی بھولکہ نبھائیں گے ہمیں امید ہے اور دوسری بات یہ کہ جو چیز انہوں نے سوہم کہی ابھی جو ہے سیکھ کھار نے بھی کہی آریف بھنگو جی نے بھی کہی کہ جو اچھے کام ہوں گے سرکار کے اس میں ہم سیوگ کریں گے بلکل یہی ہونا بھی چاہیے اور دیکھئے کل اور آج جو چرچہ رہی صدن میں کہ جس پرکار سے اخلیش یادو جی اور یوگیا ایتنا جی جس پرکار سے ملے ایک دوسرے کا عویوادن کیا اور آج جس پرکار سے چرچہ ہوئی تو کل بلا کر کے دیکھئے پچھ اور بپچھ دونوں کی برابر کی جمعہ داری ہے پردیس کے وقاس میں برابر کا یوگدانے یہ چیز آج سوہم مکمتری ہوگی ہے اتنا جی نے کہی تو ایسے بھی یہ کہہ دینا کہ بپچھ کو نگلے ماننا یا بپچھ کو سمان نہ دینا ایسا بلکل نہیں ہے لیکن ہاں کہ آپ اگر جو اچھے مددے ہیں اور ان کا بھی آپ بیروت کریں گے تو جنتا پھر آپ کو نکارات پک درستی سے دیکھے گی اور آپ کی جو نکارات پک راجمی کی ہے پھر جنتا آپ کو سراہے گی نہیں جنتا آپ کو پھر نکار دے گی آپ دیکھیں پچھلی سرکار میں وہ جو ہے لوگ سما کے سدستے اور لوگ سما سے چھل کر کے گئے تھے اکلے شاہدو جی لوگ سما میں جب جو سی اے کا بودہ آیا اور سی اے کا بل آیا چاہے دارہ ستر کا بل آیا اس پہ جس پرکار سے واقع ہوت کیا جس پرکار سے بیروت کیا اس کو بلکل لکارات تک درستی سے جنتا نے دیکھا اور دیکھیں بہت ضرورت تھی وہاں پہ دارہ 3078 کی جمہو کشویر میں لیکن کہیں نہ کہیں کانگریس کے پچھلگو بنی رہی سمادوادی پارٹی اس نے تو بیپچھ کی ہونکہ ہی نہیں بھائی جو کانگریس کر رہی تھی اسی کے پیچھے پیچھے گھوم رہی تھی سمادوادی پارٹی اور اس سے ان کا بھاری رکسان ہوا اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے چونکہ اس کے پہلے گڑ بندن میں لڑے تھے تو وہ کہیں نہ کہیں دوسرے کے سممان کے چکر میں بھی کہیں پچھلگو بن کر کے رہ گئے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اگر اچھا کام ہو رہا ہے اس پہ ساتھ دینا چاہیے بیپچھ کو ہاں اگر کچھ کمیہ رہ گئی کمیہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بل آ رہا ہے اس میں اور چیزوں کو جوڑنا چاہیے آپ کو لگتا ہے اس بل میں کچھ لوگوں کو لاغ چھوٹ جا رہا ہے تو آپ کو ہاں بلکل اپنی بات کو رکھنا چاہیے کہ اس میں اس بھرک کو بھی جوڑا جائے اس سے اس کو بھی لاغ مل جائے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی جو راج جیت رہی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی ابھی رجی رجی صاحب نے ایک اچھی بات کہی کہ سب نے اوٹ کیا ہے آپ نے بھی کہا سب نے اوٹ کیا ہے سب کو دھیان میں رکھنا پڑے گا سب کے لیے کام کرنا پڑے گا ابھی رجی 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 بڑی بات کہی کہ ابھی جیو آنے سب چیزوں کے لیے کیونکہ سنکل پتر جاری کرنا الگ بات ہے ان کو پورا کرنے کے لیے الگ سو لانا پڑے گا اس کے لیے ایک ایک یوجرہ کے لیے ہمیں الگ سے بجٹ جاری کرنا پڑے گا کہ اگر اسکوٹنگ کی خرید ہو رہی ہیں تو اس میں بجٹ ریلیس کرنا پڑے گا تو ابھی بہت سارے کام کرنے باقی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ بھی پچھ بلکل بھارٹی جنتہ پارٹی کی جو سرکار ہے سرکار دیکھئے پورے پردیس کی ہے کیونکہ پارٹی ویشیز کی سرکار نہیں ہے پارٹی ویشیز کے لوگوں کی سرکار نہیں ہم نے دیکھئے اگر چھتیز جار کروڑ پر کرچہ پچھلی سرکار میں مات کیا تھا اس میں ہر پارٹی کی وچاردار آکے ہیں اگر ہم نے سب کو راسن دیا ہماری بھارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار نے الگ سے جو کے اندر کی سرکار کی یوزرہ سے الگ ہو چاہے جو ہے ریفائنڈ ہو اس میں چاہے نمک ہو چاہے دال ہو چاہے اس میں چڑھا ہو جو کچھ بھی دیا سب کے لیے کیا ہوئی یوزرہ ہے کسی کو چھتنی کر کے لیے کیا تو ایک دشتری سے بھارٹی جنتہ پارٹی سب کو دیکھتی ہے اپنے پردیس کی ایک ایک جمتہ کو دیکھتی ہے آپ کو یاد ہوگا اسی کروڑا کال میں جب ماننی مکمتری ہو گیا اتا جی کے اتا جی کا دہانت ہو گیا وہ انتیشری تک میں سابق نہیں ہوئے انہوں نے کہا ہمارا پورا پریوار ہمارے پردیس کی جنتہ ہے ہمارے حکم کی ذمہ داری ہے ہم کو اس کا ریوان کرنا ہے تو دیکھئے مکمتری جی میں کوئی کمی نہیں ہے نہ تو سرکار میں کوئی کمی ہے ہاں پھر بھی اگر کچھ کبیہ رہ جاتی ہے اس کو چتانے کا کام بپچ کا ہے لیکن بپچ یہ کہا ہے کہ آپ نے ہندو مسلم کر کے جیت لیا اس کو بلکل سیوکار نہیں کیا جا سکتا ہے ابھی عارف جی نے کہا کہ آپ نے ہندو مسلم کر کے جیت لیا کیا ہندو مسلم کر کے جیتا جا سکتا ہے چارٹ پریو سو میں ہماری سرکار بنی پات پریو سو میں چرا ہوئے پنجاب میں ہماری سرکار نہیں بنی ہم نے اس جنتہ کی جنادیس کو سیوکار کیا تو پہلے بات تو یہ ہے کہ جنتہ کی جنادیس کو سیوکار کیا جیسے کل کی تصویر صدن میں تھی کسری اکھلے شادو جی یوگی آیتنا جی جس پٹار سے گرم جوزی سے ملے اب چراؤ سماپ تو چکا ہے اب ہمارے کندوں پہ آپ کے کندوں پہ ایک ایک کارکرتہ کے اوپر کہ آپ کے چھتر میں آپ کی جہاں تک پہنچ وہاں پہ اگر کسی کے ساتھ سبسیا ہے اس کو سرکار کو چتا ہے اتنی بھومکہ ہماری ہے اتنی بھومکہ ہمیں لگتا ہے اتنی بھومکہ ہماری ہے اتنی بھومکہ ہماری ہے اتنی بھومکہ ہماری ہے آپ نے جواب سنا آپ لوگ ہر کام میں سرکار کے سپورٹ میں رہیں گے جو وکاس کے لیے جو جنتہ کے لیے ہوگا لیکن نیتین جی جہاں صاحب نے پکچ ہو بھی پکچ کا پروچن بڑا اچھا دیا پروچن کہا دیا سنیے سنیے مگر یہ اپنے اس باتوں پر قائم رہے تب نا ابھی آپ دیکھئے گا ابھی تھوڑا سا بھی آپ صدن چلنے دیجئے صدن میں یہ کوئی بات ماننے کو نہیں تیار ہوں گی پکچے اگر میری آپ سن لیں تھوڑا سا اب آپ بول لیں ہم نہیں بول لیں دے بیش میں میں نے آپ کو بول لیں دیا اب شانتی بیوستہ بنائے رکھے اب آپ میری بات سن لیجئے اب پھر وہی آپ کہہ رہے ہیں اب آپ لوگ تندوقی بری اچھی بات بتا رہے ہیں اور لوگ تندوقی حقے آپ ہی کی پارٹی کرتی ہیں اور آپ ہی کرتے ہیں اب پھر آپ بھی اس میں بولے جا رہے ہیں پروچن کا استعمال آپ نے کیوں کیا بھئی اس پہ ہمیں آپتی ہے آپ پروچن کا استعمال کریں گے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے پروچن کیوں بول دیا نہیں 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 پروچن آپ نے بہت اچھا دیا ہم کو بڑا اچھا لگا مگر ہمیں شنکہ آگے چل کر کہ یہ ہے کہ اسی پروچن پر آپ قائم رہے اپنے کہ آپ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہم نے اس کو سراہا مگر آپ قائم نہیں رہیں گے آگے چل کر کے آپ دو منٹ میں بدل جائیں گے اور پھر وہی پچھلا بے عمر آپ بیبکش کے ساتھ کرنے لگیں گے یہ صدن کے اندر اور صدن کے باہر بھی آپ کسی بھی بیبکش کے لئے یہ کیا تیاری ہے آپ لوگوں کی اگر پچھلا بے عمر ہوتا ہے تو کیا کریں گے آپ یہ پروچن پر کیا بھائی نہیں کیا آپ نے رکھ دیا پچھلا بھی بیوہار آپ اپنا دیکھ لیجے نا اپنے پچھلے بیوہار کو بھی تو آپ دیکھئے یہ آپ کہہ دیجے کہ پچھلے بار پچھلے بار جیسا بیوہار پچھ کر رہا ہے آپ کی بار بیپکش کے ساتھ ایسا بیوہار نہیں کریں گے ہم لوگ یہ سب آپ کہہ دیجے آپ کو کہنے میں کیا جاتا ہے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں نہ پچھلی بار غلط ہوا نہ اس بار غلط ہوگا لیکن جب انکاؤنٹر ہوگا تو آپ جاتے رے دونیں گے کسی کی نہیں وہ مقدمہ اگر انکاؤنٹر کسی کا ہوتا ہے تو جاتے رے دونیں گے اس میں اپرادی کو اپرادی کی درستی سے آپ دیکھیں گے اپرادی کو بچائیں گے نہیں آتک وادیوں کے مقدمہ واپس لینے کی بات نہیں کریں گے آپ یہ سنکل پر اپرادی کی بات ہوگئی کون ساتنگوادیوں کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے بھارتی جنتہ پارٹ پوری لینا ہے یہ سنکل پر آپ کو لینا پڑے گا کہ اگر کسی اپرادی پر کاروائی ہو تو آپ کو کہنا چاہیے اچھی کاروائی ہوئی ہے لیکن آپ کہیں سنیے سنیے میری بات لوگ تندر کی بات کرنا بڑا آسان ہے لوگ تندر پر چلنا لوگ تندر کو قائم رکھنا بہت بہت بڑی بات ہے مگر آپ لوگ تندر کی آپ رکھا کرنے والے لوگ نہیں ہیں آپ جو ہے باتیں بڑی لمبی لمبی بڑی اچھے کیا کر رہے ہیں ہم آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ چلی آپ مہنگائی کم کریں گے چھوڑی آپ آتنگواد کی بات چھوڑی آپ انکاؤنٹر کی بات آپ بتائیے مجھے آپ غریبوں کا سہارا بنیں گے کہ نہیں بنیں گے آپ غریبوں کی سہارا نہیں ہے کیا ہے یہ مفتناج آپ دے رہے ہیں آپ اس کے ساتھ تھوڑا سہار کچھ بڑھا دیجئے آپ چھوڑی میں دوستائیں ہوتیں کھانے پینے کی سب بڑھا دیجئے آپ پانچ کلو میں آدمی چون کھالے ہم تو کہہ رہے ہیں آپ اس کو دس بڑھا دیجئے ہم آپ کی سرانہ کریں گے آپ بجاہے پانچ کلو کے آدم دس کلو کر دیجئے ہم اس کی سرانہ کریں گے ہمت سے دستہ تشبہ چھوڑیاں پلیز کسی کو لاب ملا ہے وہ چاہے راسن کا ہو چاہے پچاس لاکھ لوگوں کو ہواس کا لاب ملا ہو بینہ کسی بھید باؤ کے لاب ملا ہے اسی لئے جانتا نے آپ کو پھر سے چنائے ٹھیک ہے جان صاحب آریف اپنی بات پوری کر لیجی آریف آریف مہمون سے ہمارا سمپرگ لگنا ٹوٹا ہوا ہے آتیک آپ نے سنا جان صاحب نے کیا کیا کہ ہم نے جن یوجناوں کے بل پر بھی چناؤ لڑا تھا انہی وجناوں کو اور بہتر طریقے سے اکتر پردیش میں بڑھائیں گے اور وپکشیوں کو ہمارا ساتھ دینا بہت ضروری ہے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں آپ جو مفتناج آپ بار بار آپ کی پارٹی آپ کے لوگ چلا رہے ہیں کہ میں مفتناج دے رہا ہوں پچاسی کروڑ لوگوں کو میں مفتناج دے رہا ہوں آپ ہی کے نیتا ماننی اٹل بیہاری بات پہی جی نے کہا تھا کہ جنتا کو کچھ بھی مفت مد دو آپ کیا اٹل بیہاری بات پہی جی کے باتوں سے سہمت نہیں ہیں اپنی نیتا کے باتوں سے آپ سہمت نہیں ہیں آپ بار بار یہ دے کر کے آپ ان کے اوپر ہیں آپ جنتا کو اوپر احسان لاد رہے ہیں آپ اٹل بیہاری بات پہی جی کی باتوں کو بھی تس انہوں پڑھ لیجیے آپ مدانگاری باتا کیا تھا گناہ اور علاج کے لیے مفتنوں نے کہا تھا کہ ملنا چاہیے آپ جو ceux پر دے رہا ہوں کھانے کے لیے میں آپ دے رہا ہوں ٹھیک ہے پلیز ہو گیا آپ لوگوں کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلساب ہو گیا ہو گیا آپ لوگوں کا ہو گیا آپ اس کا گروہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پلیز ہو گیا آپ لوگوں کا بھائیں سمیں کم ہے مرے پاس ٹھیک ہے حسлично مرے پاس سمیں کم ہے یہ راشن پر آپ لوگ کسی دن جرچہ کریں گے ٹھیک ہے پلیز ہو گیا آپ روکہ پلیز پلیز ٹھیک ہے جن صاحب آری بھائی پلیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آری بھائی ٹھیک ہے 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 میہمارک پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ھائی так ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جن صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلیزなら بالکلی جن ہمارا کرنا جہن ساپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی اوجناوں میں سرکار کا سپورٹ کرنا ویپکش کا پرم تھرم ہے اور ویپکشی اگر اس میں سپورٹ کریں گے تو بکاس بہتر طریقے سے ہوئے گا آپ تیار ہیں آرے بھائی پلیس سن لیجئے آپ کے ساتھ ہی بول رہے ہیں ٹھیک ہے آگئی بات آگئی آرے بھائی بات آگئی آپ کی بات آگئی آپ کی ٹھیک ہے پلیس ٹھیک ہے ہو گیا ہو گیا آرے بھائی جہن ساپ پلیس پلیس آتیک خان بیرونگاری باتہ سے کیا جلاو بیرونگاری باتہ ہم بھی لے ہمارے اور آپ کے دھر کے لوگوں کا کیا خرق چل جائے گا ان سے ان کے بچے پڑھ لیں گے آرے ٹھیک ہے بھائی اس پہ آگئی چرچہ کریں گے ٹھیک ہے آرے بھائی ٹھیک ہے آتیک خان آتیک خان ہم نے بات ہوئی کیجئے دیکھ خان ساپ بات آگئی آپ کی پلیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلیس 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 ہو گیا آگیا پوائنٹ آگیا آپ لوگوں کا ٹھیک ہے آرے بھائی آگیا پوائنٹ آگیا آپ کا چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے آری بھائی آری بھائی سمیں کم ہے میرے پاس پلیز باقی میں معروض بھی بات کرنی ہے چھیک ہے چھیک ہے آتیک خان آتیک خان اپنی بات کو رکھیجے جلدی سے دیکھیں ایک مجبوط بھی پچھ جو ہے لوگتنطر کی جان ہوتی ہے چھیک ہے تو لوگتنطر کے آرے بھائی پلیز آرے بیدھان زبا نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے ہو گیا بات آگئی آپ کی ارے سن تو لیجے آپ دوسرے کی بات تو سن لیجے آہ ٹھیک ہے سب ہوئے گا آپ لوگ آپ لوگ تیار رہیے وپکش کو مضبوط اسی لئے بنایا ہے اتر پردیش جانتہ نے اتر پردیش کی جانتہ نے وپکش کو اسی لئے مضبوط بنایا ہے تاکہ آپ لوگ سوال کڑے کر سکیں ٹھیک ہے آرے بھائی ٹھیک ہے پلیز آرے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا سبے کا میں بھائی آرے آڈیو ڈاؤن کروں بھائی آہ ٹھیک ہے دیکھیں پانچ کلو راشن کوئی بہت بڑا مددہ نہیں ہے اگر آپ کو فری ہی دینا ہے کچھ تو سواثت فری دیجئے آج جانتہ کہیں کہیں نہ کہیں سواثت میں اتنا پیسے خرچ ہو رہے ہیں لوگوں پاس پیسے ہی نہیں ہے بے روزگاری ہے تو اگر آپ کو کچھ دینا ہے سواثت فری دیجئے سچھا فری دیجئے روزگار دیجئے مہگائی کم کریے ان سب مددوں پر آپ بات کریے اور ان سب مددوں پر ہم آپ کا ساتھ دیں گے اب آگے کی کیا رنڈیتی ہونی چاہیے سرکار کی بھی اور وپکشیوں کے بھی جو بہتر میرے ساتھی کو درہ آواز کم کرائیے یہ اتنا بول رہے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی بات میں بہت سمجھ کے سمجھ نہیں پا رہے ہیں مضبوط وپکش ہے بتا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وپکش کس طرح سے اتر پردیش میں اپنے آپ کو سکریے کرے اور سرکار کس طرح سے کام کرے تاکہ دونوں لوگ ایک ساتھ مل کر کے بہتر وکاس اور بہتر اتر پردیش کے ستاپنا کر سکے سرکار کے معاملے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج یوگی آدیت ناجی نے بہت اچھی بات کہی کہ لوگتند کے دو پہیے ہیں ستہ پکش اور بپاکش یعنی ایک اچھی بات یوگی آتنا کہی بھئی ایسا ہے کہ یہ دو پہیے ہیں ستہ پکش اور بپاکش اور سرکار اتمک سوچ سے جو ہے وہ پردیش آگے بڑھے گا مکمتری نے کہا ناکار اتمک سوچ سے پردیش آگے نہیں پڑے گا اور انہوں نے کہا کہ راج نیتک مدبید کتنے بھی ہوں لیکن مدبید نہیں ہونی چاہیے اور لوگتند کے مریادہ بنائے رکھنے کے لیے مل کر امیان بڑھائیں چلائیں گے تو جو ہے اتر پردیش کا بہت اچھی طریقے سے وکاس ہوگا مکمتری جی نے جو ہے وہ نیتا صدر انہوں نے کے ناتے انہوں نے بتایا کہ سب 1991 سے ہمارے ستیس مہانا جی جو ہے پہلی بار با جو ہے چنام جید کے آئے تھے کائنٹ سے پانچ بار کائنٹ سے وہ بڑھائے کر رہے اس کے بعد پری سیمن ہوا تو مہراج پور سے جو ہے تین بار بڑھائے کر رہے لگمک آٹھ بار بڑھائے کر رہے اور اس کے بعد جو ہے 1993 میں وہ 1996 میں 2002 میں 2007 میں 2012-2017 میں یہ آٹھ بارے میں لے رہے کئی جو ہے نگر وکاس راجمنٹری رہے اور دگر وکاس کے منسٹر رہے انہوں نے کہا کہ ہم میں چیف منسٹر تھا تو دگر وکاس سے اکتر پردیش میں جو ہے وہ بہت نیویش ہوا 2012 میں یہ بیدھان منڈر میں جو ہے بھاتے جنتہ پارٹی اومنیتا تھے اور پڑھے لکھے ہیں قریب 35 کنٹری ٹہل کے آئے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے پاکش میں بھی رہے ہیں وپاکش میں بھی رہے ہیں تو وہ بیدھان سوا بہت اچھے طریقے سے چلائیں گے اور بیدھان سوا بہت اچھی چلے گی اور بہت سمجھداری سے ہمیں لگتا ہے کہ اب کی چلے گا بیدھان سوا اور تیار ہو کر کہ سب منتریوں کو آنا پڑے گا کوئی منتری ایسا نہیں جو بینا تیاری کے آیا کہ تو بیدھان سوا بہت مضبوط ہے سنکھیا بھی ان کی لگ بھار 125 ہے سنکھیا کم ہوتی ہے تو بھیل میں جانے میں دکت ہوتی ہے اب 125 لوگ اگر بھیل میں آ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہو اللہ ہوگا دوسرے کی بات کسی کی سنائی نہیں دی لیکن یہ اچھا ہے کہ لوگتندر میں بھی پکس مضبوط ہے اور دونوں لوگ بہت اچھے اورییٹر ہیں یونکہ عدیتنات جی بھی بہت اچھے اورییٹر ہیں بہت اچھا بولتے ہیں اور اکھلیس بھی نوٹ آؤٹ بہت اچھا بولتے ہیں آج اکھلیس نے ہلکا سے انگیت کیا ہے کہ ہم ہم کدھر جائیں گے یعنی سرکار کو بھی چتایا ہے کہ بھئی آپ اچھے طریقے سے کام کریں آپ اپنے کام میں کوئی ایسی چیزیں نہ چھوڑیں کہ بیپکس اس کو لے کر کے اُڑ جائے کیونکہ آپ کے ذمہ داری ہے کہ اتر پردیش میں اچھا شاشن دیں اچھا پرشاشن دیں اچھی کانون موستہ دیں اچھا روزگار دیں اچھا جو ہے مہلہ سسکتی آپ کا ورک ہونا چاہیے یوہاں کو نوکری ملنا چاہیے تو یہ سب اچھا کار اگر کریں گے تو زاہر چی بات ہے وپاکش اس پر کہیں چھتا کشی نہیں کر پائی ٹھیک ہے تینکیو گورف شیباستو جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا آخری میں لاسٹ میں پوائنٹ آپ سے پوچھوں گا کہ اب آگے کی کیا رن نیتی رہنے چاہیے وپاکش کی اور پردیش سرکار کی پردیش سرکار کی سرکار آپ کو پورا کیسے کرنا ہے حالانکہ پہلی بیٹھک میں ہی آپ نے جو راسان یوانا بڑا دی تین مہینے کے لیے اس کے بعد آپ نے اپنے منتیوں سے بھی کہا ہے کہ سوڈین کے ساپ سے کام کرنا ہے جو بھی یوانا ہے ان کا بہتر قرار من کرنا ہے تو سفشلی بات ہے جو آپ نے بادا کیا ہے جو سنکر پتے لے کے آپ جنتا کے بھی جگہے تھے اس کو پورا کرنے کی آپ کو یوانا پر طرقی سے برانی پڑے کیونکہ اگر اس کو پورا کریں گے تب ہی آپ کو ایک بہتر سمادھان سامنے نجر آئے گا کیونکہ ابھی اپنے سرکار کو سفشلی بات یہ ہے کہ دو سال تو بلکل چنوٹی کے سال ہے کیونکہ دو سال بعد لوکسوا چناؤں ہونے ہیں اور لوکسوا چناؤں کے پہلے آپ کو اپنا کارکال دکھانا ہے کہ ہم کس طرح بہتر کام کر رہے ہیں اگر جنتا نے ہم کو دوبارہ موکہ دیا ہے تو جنتا نے گرد نہیں کیا ہے اور جنتا کے لئے ہم بہتر کام کریں گے کیونکہ اسی استعمال کے راستے ہی کین کی کنجی جاتی ہے وہ راستے ہی ہوں کے جاہے جاتا ہے بڑی سیٹے یہاں سر ہے تو نسچر روپ سے اب ان کو ایک بہتر پکار سے ان کو دکھانا پڑے گا ایک آیام پشتر کرنا پڑے گا جو ان کو دو سال چناؤں میں کام آئے تو یہاں پر ابھی پردیس سرکار کے لئے اگلے دو سال کی چناؤں کی یہ ہے کہ ان کو اپنی ساری جناؤں کو جو سنگل پتے نے دیا ہے جنتا کے بیچے لے کر گئے تھے اس کو پورا کرنا ہے جس سے جنتا کو ایک اچھا سندیج جائے کہ ہم جو کہتے وہ ہم کرتے ہیں پچھلے کارکال پر آپ نے کیا کیا لگاتر مقبنتی بتاتے رہے کہ پچھلے کارکال اگر بات کرتے تو کورونا کے مہماری کی کاران بھی لگو 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 سار دل سار کی جناؤں کی تھی جمعریہ ہم وہ ہماری کی اس کی سرکار کو بنانے ہیں ساتھ ہی ساتھ بیپرسکی بھی 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 چھلے رہنا ہے کہ اگر کوئی خراب نیتی لائے ہیں اگر کوئی خراب بلہ رہا ہے کچھ را رہا ہے یہ اس کو آپ کو رکنا ہے کیونکہ اور آپ روکیں گے بیپرسکی روится Even människie بھی جناؤں کی جنتا نے آپ کو بھی جنادے دیا ہے اور موپک بیپرسکی روپ میں آپ کو بیٹھایا ہے تو کہنے کہ یہ آپ کی جمعہداری ہے ٹھیک آپ سب ہی مہمانوں کا بہت بہت تھنیواد اس مدے پر جوڑنے کے لیے اور اپنا پکش رکھنے کے لیے تو اتر پردیش میں اب بہت جلد سرکار اپنے پورے طریقے سے کام کرے گی اور وپکشی پوری طرح سے تیار ہیں لیکن بھارت کا سمویدھان کہتا ہے کہ ہم جن کلیانکاری پروکاری راج کی افدھارنا سے سنچالت راج ہیں اور اسی لیے یہاں پر جو ستہ ہے اور وپکش ہے دونوں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے ستہ جو اس وقت سرکار ہے وہ جنتہ کے لیے کام کرے جنتہ کے حط میں کام کرے جنتہ کے لیے سوچے اور وپکشی دل وہ جو سرکار کے ان کاموں پر روک لگانے کی کوشش کرے انکش لگانے کی کوشش کرے جو جنتہ کے حط میں نہ ہو تو دونوں کا مضبوط ہونا بہت ہی ضروری ہے اور اس بار اتر پردیش میں ایک لمبے سمیہ بعد کچھ ایسا ہی ہوا بھی ہے سرکار مضبوط ہے ہی ہے سہتیس سال بعد بی جے پی ریپیٹ کری ہے لگتار اب دس سال کا کارکال ہو جائے گا پان سال بعد اور دوسری طرف وپکشیوں کی بات کریں تو سوا سو سیڈ جیت کر کے بھی وپکشی دل اپنے آپ کو کافی مضبوط محسوس کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم اس بار سرکار کے ہر مدے پر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ویرود کریں گے جو کی جنتہ کے حط میں نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس وپکش کے نیتہ کے روپ میں اکلیش یادو ہیں جو کی اتر پردیش کے پور مکمنتری رہ چکے ہیں تو سنگرام اس بار کافی اہم ہونا ہے لڑائی کافی اہم ہونا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ راجنیتیگ لڑائی اتر پردیش کو کس مہانے پر لے کر جاتی ہے کیا بہتر وکاس ہوتا ہے یا پھر ایک بار پھر سے کئی ساری سمجھ سے آئے پردیش میں کھڑی ہوگی فیلال آج کی ڈیویٹ میں اتنا ہی مجھے دین جنمتی نبسکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار